موسیقی کریں کیا نہ کریں ان سب تمام مددوں پر آج چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بھوپندر دھون جی بھوپندر جی جو ہیں یہ جم ٹرینر تو ہی ہیں ساتھ ہی باڈی بلڈنگ کے کوچ ہیں اور ساتھ ان کو بہت بڑا پروسکار سے سمانت کیے جا چکے ہیں درونہ چارے پروسکار سے تو ایک اتھوٹی ہے اس فیلڈ کی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار کیا کریں کیا نہ کریں سر آپ کا چھوٹ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے کیونکہ سب لوگ بات کریں گے باڈی بنانے پہ لیکن باڈی تب ہی رہ گی جب ہم اس دنیا میں رہے گے ہے نا اور اگر ہمیں انجوائے بھی کرنا ہے اور ٹریننگ بھی کرنی ہے جب ہم زندہ رہیں گے تب ہی تو باڈی رہے گی نہیں تو رہنی نہیں ہے اور اسی بات پہ یہ بہت بڑیا ٹاپک ہے میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب میں جب جائیں کیا ایکسائز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی اور کتنا ڈسٹنس بنا کے رکھنا ہے پھر آپ بلکل بیماری سے دور رہیں گے کیونکہ آپ کووی شیلڈ پہن کے تو ورجش نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی ایسے ماسک لگا کیونکہ آپ برید کریں گے آپ کو بریدنگ میں پرابلم ہوگی پھر آپ کو اکسیجن لیول کم ہوگا کیونکہ جب بھی ہم ایکسائز کرتے ہیں جب بھی کوئی فیزیکل ایکٹویٹی ہے ہمارے لنگز کو اس ٹائم اکسیجن زیادہ چاہیے ہوتا ہے بپندر جی ایک بیچ میں سوال میں بیچ میں ٹوکرانک شما سہید کہتے ہیں نا آگے کونہ پیچھے کھائی آپ ماسک اتارتے ہیں تو خطرہ ماسک نہیں اتارتے ہیں تو خطرہ یہ بہت اچھی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جیم آنرز کے لیے بھی اور سب کے لیے جیم آنرز میری کمیونٹی کے لوگ ہیں جیسے ایک ٹائم میں ہمارے پاس صبح پانچ بجے جیسے میں کھولتا ہوں پانچ سے دس بجے تک ٹائم ہے تو میرے پاس پانچ سلوٹ ہے ایک گھنٹے کا سلوٹ ہے ایک ٹائم میں میرے پاس دس بندے ہوں اور ڈسٹنس سے ورجش کریں کیونکہ جو چیسٹ کر رہا ہے وہ پھر دوسرا پارٹ کریں اگر دو بندے ایک ساتھ ہو جائیں گے تو مشکل ہے نا تو الگ الگ سٹیشن پر ان کو ایکسٹائز دے دو اور وہ ساتھ نہ آ پائیں دور دور رہ کے کریں تو کوئی خطرہ نہیں ہے چاہے جن پینڈیمک میں بھی کھولے رہے ہیں لیکن ہمیں یہ چیزیں جو جو چانی ہے وہ میں بتا دے تمہاں آپ کو چلی آئیے کچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیموسٹریٹ کریں بتائیں تاکہ ہمارے جو چوتہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ یہ رومن چیئر رومن چیئر آپ آئے اس پہ کوئی نہیں ہے آپ آئیے ادھر آؤ پہلے اس کو سینٹائز سینٹائز کیجئے کیونکہ اس پہ کوئی نہ کوئی پہلے لیٹ کے گیا اور نہیں بھی آئے صبح سب سے پہلے آپ ہیں تب بھی سینٹائز کر لیجئے اب آئیے رام آئیے لگاؤ پانچ میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں جیسے یہ رام ایکسائز کر رہے ہیں اب ان کو اگر سویٹنگ بھی ہوئی ہے بہت زیادہ اور وہ سویٹنگ کا بس کھڑ ہو جائی اب وہ سویٹنگ ادھر بھی ہوئی گی تو اب ان کے بعد آپ آئیے پھر سینٹائز کیجئے ہے چھوٹی سی چیز لیکن باپ کو بہت بڑی بیماری سے بچا دے گی چھوٹی چیز small tips big results اب آئیے اب یہ دوسرا آدمی آ گیا چلیے چلیے اب 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 یہ انہوں نے سینٹائز کر لیا اب اگر ہم دوسری ماشین پہ جا رہے ہیں پھل اس کو سینٹائز کیجئے پورا چلو رام چلو yes اب اس کے اوپر بھی میں ایک بڑی چیز بتا دیتا جی black race ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کئی بچے الٹا لیٹ کے یوگا کی بھی ایکسسائز کرتے ہیں یا سٹیچی کرتے ہیں الٹا لیٹو آپ کو الٹا لیٹ کے اس کے اوپر کوئی ایکسسائز نہیں کرنی because اس کے اوپر جمس رہیں گے تو وہ آپ کے ناک اور موں کو نقصان کر سکتے ہیں یہ والا کام نہیں کرنا صرف سیدھے والا ہی کرنا ہے الٹے والا نہیں کرنا اس سیکیٹمنٹ کو کیا بولتے ہیں یہ ہے sit up board sit up board آپ نے سنا کہ sit up board میں آپ کو الٹے نہیں لیٹنا یہ ایک نشکش ہے بھوپ اندر دھون جی کا اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں آئیے جانتے ہیں دیکھیں چلو چلو یہ بھی نہیں کرنا آپ کو یہ بھی نہیں کرنا because یہاں پہ کہیں جمس رہ گئے کسی بچے کے تو آپ کے ناک اور یہ سب سے خطرناک تو ناک اور کان سے ہی جانا ہے نا اس کو یا موں سے جانا اسی پورشن کو بچا لیا نا آپ نے تو بہت کچھ ہو جائے گا کیونکہ آپ نہ کان کو آت لگانا ہے نہ کچھ اگر یہاں پہ جمس ہیں اور یہ آپ سیدھا برید کر رہے ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا یہ والا کام نہیں کرنا اپندر جی ایک سوال بھی ساتھ ساتھ ہم دے لیتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کیا زیادہ بڑی ایکسسائزز جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈنسٹی والی ایکسسائزز ہیں کیا اس کا بھی برہج کیا جائے ابھی میں بالکل آپ ٹھیک بول رہے ہو کیونکہ جیسے سکوارٹس ہے شولڈر پریس ہے اب اس میں آپ کا جور بھی لگتا ہے اور موں کے پاس بھی آتی ہے راڈ وہ جب راڈ موں کے پاس آئی گی اور کسی نہ کسی کے جمس ہوں گے تو وہ آپ جب انہیل کرو گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں ہم نے اتنی تکلیف کاٹی اتنے لوگ کھو دیئے اگر ہمیں دس پندرہ دن اگر سیم سے چلیں یا مہینہ بھی چلیں اپنی جان بھی بچائیں گے اور اپنی باڈی بھی بنائیں گے باڈی بنانا میں مانتا ہوں ایک ینگ آدمی کا جنون ہے لیکن اس کے ساتھ ینگ آدمی زندہ رہے گا تب ہی نہ کتنے باڈی بیلڈر چلے گے ہمارے باڈی بیلڈر چلے گے ہاں باڈی بیلڈر چلے گے اس لیے میں آپ کے چینل سے یہ بھی ایک سندیج دے دیتا ہوں جو بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا نا سٹیرائٹس اوورڈوز لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی یہی میں بولتا ہوں دو رستے آپ کے پاس الٹا رستہ انجیکشن والا اور یہ والا رائٹ رستہ ٹھیک کھانا کھا کے آپ اپنی باڈی بنائیں کیونکہ بندے شورٹ کٹ چاہتے ہیں شورٹ کٹ میں پھر جیون بھی ادھر سے بھی شورٹ کٹ ہو جاتا ہے ہے نا وہ ہی دیکھو میں جو چلے گے میں ان کوئی برائی نہیں کر رہا لیکن جو نہیں جھیل پائے وہ سٹیرائٹس کے قارن سارے انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہو گئے نا تو یہ بھی بچ کے رہنا ہے ہمارے کو اور ایک دم آپ یہ نہ سوچ کر چلو جی میں یہ بھی شروع کر لوں میں پری ورکاوٹ بھی ابھی ہمارے لڑکے کا ایک انٹرنیشنل لڑکا ہے اس نے پری ورکاوٹ لیا اس کا بلڈ پیشر آئی ہو گیا اب کوئی ڈاکٹر نہیں نہ دیکھے جی پینڈیمک میں ڈاکٹر نہیں ملا اس نے پھر دکھایا پھر وہ میرے پاس آیا اور روتا روتا پھر میں نے اس کو ہمیپیتک دوائی بتائی تھا اس کو کچھ نہیں لیکن اس کے دماغ میں چڑ گیا بلڈ پیشر بھی آئی ہو گیا ایک سو اسی نبے پہنچ گیا اچھا ببندر جی بات بتائیے کہ اگر ایمیونٹی بہت ویک ہے یا آپ کی عمر ساٹھ سے اوپر ہو گئی ہے ساٹھ کو کراس کر گئی ہے تو کیا ان کو جن سے پریج رکھنا چاہیے نہیں میں خود پریج رکھتا ہوں کیونکہ میں چو سٹھ سال کا ہوں میں بہت کم بیٹھتا ہوں کیونکہ میں ایج وائز ایمیونٹی کس کی ویک ہوتی ہے جو اچھا کھانا نہیں کھاتا جو اچھی ورجش نہیں کرتا سمجھے گا وہ ورجش کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن طریقے سے کرنا بہت جروری ہے جب تک آپ اپنا بچاؤ نہیں کریں گے تو یہ جم یہی رہ جائیں گے ہم دنیا میں دیکھیں نہیں پائیں گے یہ سارے کیومنٹس لاکھوں روپے کے یہی رہ جائیں گے بہت 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 بڑے کھلاڑی چلے گے بڑے بڑے منسٹرز چلے گے ان کی تو اتنی جان پچانتی ہے اگر وہ بچ پاتے تو یہ ایسی بیماری ہے اس میں آپ کو کوئی پوش بچا نہیں پائے گا آپ خود اپنے آپ کو بچا پائیں گے بی اے ڈاکٹر آف یور اون بڈی کیپ ڈسٹنس 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 فالو ہاتھ دوئے بار بار اور اب میں دوسری ایک سائز پہ آ رہا ہوں آئیے روڈ کو بھی سینٹائز چلو اب چلو جی چلی یہ اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ رکھ دیجئے اب جیسے ہی آپ نے روڈ چھوڑی پھر ان کے ہاتھ سینٹائز کرو کیونکہ یہ دوسری جگہ کسی کو چھوے گا اور اگر یہ کیریئر ہے تو وہاں بھی جا کے کیریئر بن جائے گا ہے پانچ سیکنڈ کا کام اور اسی سے لائف بچ سکتی ہے چلو یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ڈمبل فرنٹ ریز لو فرنٹ ریز لو کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ڈمبل کر لو کر سکتے ہیں یہ بھی جی جی لیکن ڈسٹنس آپ کے ساتھ بندہ نہیں دور دور بندے ہونے چاہیے دور دور ایکس سائز کریں جی آپ چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کو ہوا ہوگا وہ یہ ایکسسائز نہ کریں ایک دم کیونکہ اس میں ہارٹ کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے اور آپ کو پتا نہیں کتنے پرسنٹ آپ کے لنگز پہ ایفیکٹ آیا ہے تو یہ کتنا گیپ ہونا چاہیے یہ بنا لوں اب یہ آپ دیکھیں ایک تو آپ آرام سے برجی شروع کریں اور لائٹ شروع کریں اور اس پہ پلیٹے ڈالو پہلے ایک سٹ لے لو یہ تو ہے آئیڈیال چلو دس سکواٹ چلو کیونکہ لوگوں کو جوش ہوگا کہ میں دو سو کلو کی مارتا تھا اب ایک دم ڈیڑھ سو تو نہیں آ گیا وہ دیکھے گا ایک دم دیکھے گا آپ کے لنگز کتنے افیکٹیڈ ہوئے ہیں پھر آپ کو بیماری آ جائے گی کیونکہ پریشر آ جائے گا پریشر نہیں ڈالنا باڈی پہ دس پندرہ دن آپ روٹین میں ایسے کرو رکھ دو پھل لاؤ اب بڑی پلیٹ لو بڑی پلیٹ لو اتری طاقت رہی کہ یہ طاقت دیکھنے کے دن نہیں ہے گریجولی آپ انکریز کرو کوئی بھی بڑھا کام کرنے سے پہلے آپ کو بیس مجبوط کرنا پڑتا ہے بیلڈنگ بھی اس کے اوپر تب ہی کھڑی ہوتی ہے جب آپ کا بیس مجبوط ہے تو پہلے آپ پھر ری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ بیس مجبوط کرو اب انہوں نے ویٹ روز جیدہ ڈال لیا ٹھیک ہے یہاں تک تو چلے گا یہ پچاس ساٹھ کلو تک اگر آپ دو سو دائی سو مارتے تھے پانچ سا دن آپ سو کلو سے اپر نہ جائیں کبھی بھی نہ جائیں کیونکہ اگر آپ پریشر ڈالیں گے انٹرنل آرگنز میں آپ نے دوائیاں لی ہوئی ہیں یا سٹیرائٹز لی ہوئے ہیں جو ڈاکٹر نے دیئے وہ آپ کو افیکٹ کریں گے پھر آپ کا اوکسیجن لیبل گرے گا یا بریدنگ پیٹرن میں آپ کو پرابلم آئے گی سانس لینے میں پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگو گے پھر آپ کا دماغ خراب ہوگا پھر یہ پرابلم ہوگی لسن love your body باڈی تو آپ پیار کرتے ہیں تب ہی بنتی ہے لیکن آپ ریل پیار کا اور ٹیسٹ کا ٹائم یہ ہے کہ اس کو بچا کے ہی آپ اپنا جیون چلا سکتے ہو ٹاول لے کے آنا ہے پانی اپنا دوسرے دوست کے ساتھ سپ نہیں کرنا کہ لالج میں تو بھئیہ گلوگوز والا لائے تو مجھے پلا دے نہیں اپنا اپنا پانی پیو ٹاول لاؤ گیلی ٹی شٹ گھر جا کے یہاں پہ اتارنی ہے دوسری پہننی ہے اور پھر ایک سب سے بڑی بات جیسے ہی آپ کا کٹ بیگ ہے ایک کٹ بیگ دو جیسے ہی آپ کا کٹ بیگ ہے اگر اس کے اندر آپ نے گیلی ٹی شٹ پہن دی ڈال دی اور وہ پڑی رہی کل صبح نکالی اس میں جمس ہے تو پھر آپ نے وہ ہاتھ ٹچ کی اور دھوئے نہیں پھر پرابلم ہے جاتے ہی ان کپڑوں کو لکھالو دھوپ میں ڈالو باہر ڈالو یا اس کو واشنگ مشین میں ڈالو اور اس میں سینٹائز کر کے اس کو سینٹائز کرنا ہے سینٹائز کرو اس کو سینٹائز کر کے پھر اس کے اندر آپ کپڑے ڈالو اس کے باڈی بیلڈی کے گلوز بہنتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ گلوز اگر پہنے گے نہ یہ میں پہن کے کروں گا اور پچاس ساٹھ کلو وجن ہے تو ہاتھ سے سکپڑے گا اور دوسرا پھر یہ پلاسٹیک ہے پسینہ آئے گا آپ کی سکین میں بھی الرجی ہو جائے گی پھر اگر سکین میں الرجی ہو گئی مان لیجے میرے ہاتھ میں الرجی ہے اور میں بار بار اس کو چھو رہا ہوں تو پھر تو سارا ہی خطرہ ہے اس ٹائپ کے گلوز میں اس گلوز کیوں بنانے والے کو کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن یہ ہمارے ہاں چلے گے نہیں اور وہ پولیتھین کے بھی نہیں چلے گے کپڑے کے گلوز ہوتے ہیں جو آپ وے ٹرینگ میں وہ بھی آپ نیکس دے جا کے اس کو دھونا ہے آپ نے وہ باڈی بیلڈنگ کے میرے پاس ابھی شاید ہوں گے نہیں لیکن بچوں کو معلوم ہے وہ گلوز اگر آپ یوز کریں اور اگر گلوز نہیں بھی یوز کرتے بار بار ہاتھ کو سینٹائز کر کے آپ نیکس ایک پہ جائیں نیکس ایک پہ سب سے بڑی بات آپ پانی کی بوتل رکھتے ہیں شیکر رکھتے ہیں سپ کرتے ہیں تو آپ ایک بوتل یہاں رکھو نا چھوٹی لے لے چلو پھر لے لے چلو آپ جنبالے کی بھی انتظار اگر میرے جیسا کوئی نلہیک جنبالا ہے اس نے کچھ نہیں رکھا ہوا تو میرے جیسا بول رہا ہوں میں سارے نہیں ہیں کیسے بنوگے اگر آپ جب بھی ڈالوگے کلوز جاؤگے تو آپ دشمن ہو دور سے ورجش کرو دور سے رام کرو نمستے دور سے کرو آپ بچے بچے کوئی چھو نہیں سکتا پانی اپنا لانا ہے ٹوول اپنا لانا ہے ٹی شٹ بدلنی ہے ہر روز بدلنی ہے وہی سویٹنگ والی ٹی شٹ میں نے دیکھا ہے بہت سارے سپورٹسمن ایک ہی ٹی شٹ رکھتے ہیں اگلے دن بھی پہنتے ہیں چار دن پہنتے ہیں that is wrong یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہمیں بچنا ہے اپنا جیون بچانا ہے بہت ساری دنیا دیکھتے ہیں بہت کچھ دیکھنا ہے اگر دو دو اولمپک کھیلتے ہوئے دیکھنا ہے یا خود کھیلنے ہیں تو آپ کو اپنی جان کو بچانا پڑے گا اس کا طریقہ ایک ہی ہے ڈسٹنس بار بار ہاتھ کو سینٹائز کریں جم میں آئیں اور ڈسٹنس میں ایکسسائز کریں اور کوئی بھی جم میں جہاں بھیڑ دیکھیں کیونکہ بہت ساری بھیڑ بھی ہو جائے گی جہاں پہ آپ بھیڑ دیکھیں گے وہاں پہ آپ ایکسسائز سے بچیں اور اس ٹائم کا سلوٹ لیں جب کم آدمی ہوتے ہیں thank you تو یہ تھے بپندر دھوانتی جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو جم کے اندر احتیاط برتنا ہے وہ سب سے مہتبون ہیں یہاں تک کی ایکسسائز جو وہ کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ مہتبون ہیں احتیاط اور جتنی انہوں نے باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے شوتاؤں کے لئے بہت یو پیوگی ثابت ہوئی ہوں گی اور امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے جیون میں بھی لائیں جم جائیں اور ضرور جائیں سواستے کا خیال رکھیں لیکن یہ سب احتیاط برتنے کے بعد کیمرمن پرشورام کے ساتھ منو جوشری انڈیا نیوز